ویجے دیوست کے اثر پر کچہری بس سٹینڈ استتجلہ سینک کلیان ایون پنرواز کاریالے میں کارکرم کا آئیوجن کیا گیا اس زوران مکیتیتی کے روپ میں بریگیریر گوویند مصرہ نے ویر امر شہیدوں کے سمادی اثر پر پسپگک شرک کر شدھانج لی دی جس کے سمبند میں بریگیریر گوویند مصرہ نے بتایا کہ 16 دسمبر 1971 کے یدھ میں پاکستان پر بھارت کی جیت کے قارن ویجے دیوست منایا جاتا ہے اس یدھ میں قریب 49,000 بھارتی سینک ویرگتی کو پرابت ہو گئے تھے جبکہ 9,851 گھائل ہو گئے تھے اس یدھ کے بعد 93,000 پاکستانی سینہ نے آتم سمرپن کر دیا تھا 1971 کے یدھ میں بھارت نے پاکستان کو قرار پر آسر کیا تھا جس کے بعد پوروی پاکستان ستنت ہو گیا جو آج بانگلہ دیس کے نام سے جانا جاتا ہے یا یدھ بھارت کے لیے احتیحاسک اور ہر دیش واسی کے حردے میں امنگ پیدا کرنے والا ثابت ہوا آج پورے دیش بھر میں 16 دسمبر کو ویجے دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پشمی پاکستان کی حکومت پوروی پاکستان کی جنتہ کے ساتھ برا برتاؤ کرتی آئی چوبیس سال تک پوروی پاکستان نے پشمی پاکستان کے اتیچاروں کو سہا بھارت نے پوروی پاکستان کے ستنتہ سنگرام میں ان کا ساتھ دیا یدھ میں بھارت کی جیت کے ساتھ پوروی پاکستان آجاد ہو کر پانگلہ دیش بنا اس اوسر پر ونگ کمانڈر پی جی شکلا کرنل سی پی سنگھ کیپٹن اوم پرکاس یادو حوالدار انیرد شاہی ویر سینانی ادھیاکست چتیش چندر شکلا رامنات بیجنات گپتا سدرسن چوہان آشیش کمار سہت انیسینک موجود رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے میزر جنرل ایس کے جیسوال اون بریگیجر گوویند مصرانے کہا موسیقی 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 بھارت بیرو کی موسیقی بھارت بیوگی ہے بھارت بیوگی ہے بھارت بیوگی ہے بھارت بیوگی ہے بھین ساید بھارت بیوگی ہے وی دیویش کرنی مسامی ہم دیش واشیوں کے لئے ایک بہت گھورپونڈ دیوز ہے جس دن ہماری دیش کی سیناؤں نے ایک نیا اتحاس بلکہ ایک نیا بھوگول بنایا جس میں ایک نئے دیش کا سلجن ہوا جسے آج ہم بانگلہ دیش کے طور پر جانتے ہیں یہ ایک ابھوت پورو بزہ تھی بھارتی سیناؤں کے لئے جس میں بہت کم سمیہ میں صرف تیرہ دن کے سمیہ میں ایک پورا بھو بھاگ جو کی بہت ریورائن ٹیرین تھا جہاں کی ندی نالے اتنے تھے کہ وہاں سے ہمارا حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا پورا اس پر قبضہ کیا گیا اور پاکستانی سیناؤں کو پراست کر کے تیرانبے ہزار سے زیادہ سینکوں کو ان کے ہتھیار اور ساجو زامان کے ساتھ جد بندی بنا گیا یہ اس دیوش میں ہماری سیناؤں کا بھی کافی نقصان ہوا لیکن ہم اپنی اس کی پرواہ کیے بینا آگے بڑھتے رہے اور سولہ دسمبر کو تھاکہ میں پاکستانی سیناؤں نے ہمارے کمانڈر انچیف کے سامنے جنرل جگجید سنگھ اروڑا کے سامنے سرنڈر کیا یہ جدھ اتحاس میں یہ لڑائی ایک بہت بشیش استان رکھتی ہے اور اس پر ہم سب فوجیوں کو گھمند ہے جہن جیسا آپ بڑھتے صاحب نے بتایا آج انہوں کو کس کام کے لئے یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں اکتر کی اڑائے میں میں ایک جو بھارت کا پاراشوٹ برگیڈ ہے اس کا ایک حصہ تھا ہم لوگ کا ایک بٹیالین گروپ تنگیل میں جم کیا تھا جو ڈھاکہ کے کیاپچر کے لیے میں اس ٹکڑی میں نہیں تھا میں گراؤنڈ رول میں تھا پارا برگیڈ کے بٹیالین کے ساتھ ہم لوگ کا جو ٹاست ملا تھا وہ مگورا ایک جگہ ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم لوگ جیساور میں گئے جیساور سے پاکستانی جو ٹروپ سے پہلے ہی چھوڑ کے بیدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو مگورا ہم لوگ کیپچر کرنے کا جو ٹاست ملا تھا وہاں گئے اور اس سے پہلے ہمارے بٹیالین کے سیون پارا بٹیالین ہمارے ساتھ تھا ان کے کمانڈنگ آفسر صاحب میرا ایک ساتھی کیپٹن رامداز اور ایک اور آفسر کیپٹن بھرت مسند ساتھ میں چھ جوان سکول کی بیلڈنگ سے فائر آیا تھا ان لوگ کے اوپر وہ سب شہید ہو گئے تھے اس لڑاہی میں تو یہ جو کارکرم کیا ہے بھارتیا سینا نے ساری دنیا کو اس کے بارے پتا ہے کہ کتنی قابلیت سے یہ ٹاسک کیا تھا اور ہم لوگ نے ایک نیا دیش استعبت کیا ہے اور ہر بار جب بھی جنگ ہوتی ہے یہ پاکستانی شروع کرتے ہیں اور بعد میں ہار کے جاتے ہیں آپ کو اسہ بھی دیکھئیجئے پچھتر کا فورٹی سیون پورٹی ایٹ نائنٹی نائن کارگل آپریشنز سیبنٹی مرتخیر بہت بڑی ہسٹوریکل بات ہے تو ہم اپنے سارے فوجی ساتھیوں کو بھائیوں کو خاص کر جنہوں نے جو شہید ہوئے ہیں اس لڑائے میں ان کو نمان کرتے ہیں اور یہی ہے بھارت سینا ہر طرح سے آگے بڑھتی رہے گی کابل رہے گی دانے والے موسیقی